یہ اس سیریز کی تیسری پریس کانفرنس ہے جس میں ہم ایک پرٹیکلر جو کرائم بتایا جاتا ہے پولیس تھانوں میں اور بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں دیکھا جاتا ہے وہ ہے مسنگ موبائلز کا کبھی کبھارے موبائل میس ہوتے ہیں کبھی چوری ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اس کو لفٹ کر لی جاتا ہے ہر کیس میں جب ایک کمپلینٹ آتی ہے تھانے میں تو نورملی اس کو اس سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا جیسے باقی ہینیس کرائمز کو یا کسی بڑی چیز کے میس ہونے پر اس کو کیا جاتا ہے برٹ کٹھوہ پولیس نے ایک سپیشل ٹیم گٹھت کی ہے اس میں جس میں ہمارا ایک پورا سیکشن لگا ہوا ہے اور اسی سیریز میں آج ہم دوبارہ تقریباً باون موبائل فونز جن کی کل قیمت پانچ لاکھ کے آس پاس ہے ان کو ہم نے سکسیسفلی ریکاور کیا ہے اور یہ ہم ان کے رائٹ فول اونرز کو واپس دینے جا رہے ہیں یہ باون کے باون جہن کے یوٹی سے ہی ملے ہیں کچھ ہمارے زلے سے ملے ہیں کچھ بگل والے زلوں سے ہم نے جا کے اس کو پرامت کیا ہے اور میکسیمم یہ جو فونز ہیں یہ سارے کے سارے سمارٹ فونز ہیں نوملی عمومن کیا ہوتا ہے کہ کٹھ ہوا ایک مائیگریٹری زلہ ہے یہاں بہت سارے لوگ اپنے روجی روٹی کے لئے ٹیمپرلی آتے ہیں تو کوئی ان کو موبائل نوملی کوئی ٹرک ایڈٹ ہوتا ہے کہیں سے اس نے موبائل لفٹ کر دیا اٹھا کے اس کو دے دیا اس کو مجاریٹی آف دی وکٹیمز اور آلسو دی پیپل ہوا ہے ویوز دی موبائل فونز ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ چورا کے لائے گئے ہیں یا لفٹ کر کے لائے گئے ہیں لیکن کسی نے بس میں چھوڑ دیا ہے تو وہاں سے کسی نے اٹھا لیا ہے کسی کو دے دیا ہے تو ان میکسیمم کیسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایکچول اینڈ یوزر ہے وہ خود وہ بندہ نہیں ہے جس نے اس موبائل کو اٹھایا ہوتا ہے بڑی جو ایمپورٹنٹ سوچنا ہے مور دن اپیل it is more of a directive کہ آپ کوئی بھی ایسا موبائل فون جس کے ساتھ اس کا بل نہ ہو اس کو نہ خریدے نہ استعمال کریں ابھی تک ہم نے اینڈ یوزرز کو کانون کے تحت بک نہیں کیا ہے ان سب کو وان کیا گیا ہے بٹ اس کے آگے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا وقتی ملا جس نے ایک موبائل فون بھلے گڑ فیت میں خریدہ ہو لیکن بینا بل کے خریدہ ہو تو اس کو بھی کانون کے دائرے میں ہم لے آئیں گے خریدہ موسیقا موسیقا